اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خرید سے ہوں گے آج کے ہمارے ٹاپک میں پاکستان کے صبح سندھ کے حوالے سے خبر آئے کہ سندھ کابینہ نے آدھی مجرموں کی الیکٹرانک منیٹرنگ کی منظور دے دی ہے صبحی کابینہ نے آدھی مجرموں برخصوص سٹریٹ کریمنلز کے جسم میں الیکٹرانک بیوائسز لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کی محصر نگرانی کو جگینی بنایا جا سکے اور اسے کابینہ نے اکسیلیتی ووٹوں سے مضوع کیا ہے اس جدید ٹکنالوجی کے استعمال کا مقصد آدھی مجرموں کی محصر نگرانی سٹریٹ کرائمز کی لانت کو رکنا صوبے کے مختلف شہروں اور محلوں کو محفوظ بنانا اور عام شہریوں کی حفاظت کو جگینی بنانا ہے مساودہ قانون کہتا ہے کہ آدھی مجرم کو پازیب یا بریسلٹ کی شکل میں الیکٹرانک منیٹرنگ ڈیوائس یا یونٹ چسپا کیا جائے گا جو کی چوبیس گھنٹے مجرموں کی مسلسل نگرانی کرتا رہے گا قانون کہتا ہے کہ پروسکیوٹر یا پولیس افسر کی درخواست پر عدالت کے حکم کے ذریعے پازیب یا بریسلٹ یا آپ منیٹرنگ ڈیوائس جس کو کہتے ہیں ایک خاص مدد کے لیے مجرم کے ساتھ چسپا کی جائے گی تاہم اس مدد میں مجرم زمانت پر رہے گا مجرم کی الیکٹرانک منیٹرنگ ڈیوائس کے ساتھ چھیر چارڈ کرنے پر تین سال قید یا دس لاکھ جرمانہ کی سزا رکھی گئی ہے آدھی مجرم کو کسی بھی مدد کے لیے اپنی مستقل جائشگاہ سے منتقل ہونے سے پہلے متعلقہ علاقے کے تھانے کے چارج افسر سے اجازت لینی ہوگی اور اسے اس جگہ کے بارے میں مطلع کرنا ہوگا اب یہ تو اس جوائس کے آنے کے بعد ہی اس کے محصر ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلے گا یا پاکستانی اس کے لیے کوئی نیا جگار نکالیں گے یا پھر یہ سب کرپشن کے نظر ہو جائے گا موسیقی